بھارت کے سخت ایکشن سے باکھلایا کینیڈا ٹوڈو نے بھارت کے خلاف زہر اگلا بھارت سے انوروت کے باوجود کوئی سا یوگ نہیں ملا یہ کہا بھارت نے سرکشہ کے لیے خطرہ پیدا کیا یعنی کینیڈا میں لوگوں کے لیے سرکشہ پر خطرہ پیدا کر دیا بھارت نے یہ کہہ رہے ہیں ٹوڈو چھے ایجنٹس آپرادھک گتیویدی میں شامل پائے گئے ہیں اس بات کا ذکر بھی کینیڈا کے پی ایم کی طرف سے کیا گیا تو جسٹن ٹوڈو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت سرکار سے بار بار انوروت کرنے کے بعد بھی انہوں نے کوئی مدد نہیں کی چھے ایجنٹس جو ہیں وہ آپرادھک گتیویدیو میں پائے گئے ہیں لپت یہ بڑا اروپ انہوں نے لگا دیا اور ہمارے ساتھ اس وقت تمام خاص مہمان موجود ہیں ان سے آپ کا تعریف کرا دیں اچھل ملوترا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پورو راجدود امبیسڈر مہش سجدیو بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اسٹوڈیو میں ہی موجود ہیں پروفیسر سنجیب بھاردواج ودیش ماملوں کے جانکار ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن اچھل ملوترا صاحب پہلا سوال آپ سے کینیڈا جو کہہ رہا ہے وہ آپ نے سنا جس بھاشا کا جس لینگویج کا بھارت کے خلاف استعمال کیا گیا ہے وہ آپ نے سنا یہ تمام اروپ جو کینیڈا کی طرف سے لگائے جا رہے ہیں کہ بھارت سے ہم نے سیوگ کی اپیل کی بھارت تو بار بار کہتا رہا پچھلے بیٹے ایک سال میں کی آپ ثبوت پیش کیجئے صرف ہوا ہوای بیان بازیاں جو ہیں وہ کینیڈا کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے ثبوت پیش نہیں کیے جا رہے ہیں سمبند لگاتار خراب کیے جا رہے ہیں کینیڈا کی طرف سے منشاہ کیا نظر آتی ہے کینیڈا کی دیکھیں یہ انپریسیڈنٹیڈ ہے پرائیم میریسٹر ٹرودو جب سے پاور میں آیا ہے بلکہ اس سے پہلے سے ہی کینیڈا میں آپ دیکھیں ایک لاغذر پچھر یہ ہے کہ جو سکھ ملٹینسی ہے جو ایکسٹریمیسٹ ہیں جو ٹیرریس پورسیس ہیں انہوں نے ایک اپنا بہت بڑا گھر بنا گیا اور پچھلے کچھ سالوں میں جو ان کا انفلوینس ہے پولیٹکس میں بزنس میں وہ اس قدر بڑا گیا ہے کہ انہیں اگنور کر پانا ٹرودو یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے اب سوال یہ ہے کہ ہمیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون سی کمیونٹی کا وہاں کیا انفلوینس ہے سوال یہ ہے کہ جس کمیونٹی کے انفلوینس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا ایجنڈا جو ہے وہ بھارت کے خلاف اور اس مجبوری کے چلتے ہوئے خاص سور سے جب اب ٹرودو کی حالت یہ ہے کہ اس کی اپنی پرسنل جو پاپولیلیٹی ہے 65% سے ہٹ کے 28% ہو گئی ہے اس کی جو پارٹی کے گھڑ ہیں وہ بائیلیکشنز ہار رہا ہے تو اب یہ بخلاہت ہے کہ اسے ایک انڈیا کو ٹارگٹ بنانا انڈیا کو اس کے دو ایک تو اس کا پولیٹیکل ڈیویڈنٹ دینا چاہتا ہے جو بلکل مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس کی پولیسی کامیاب ہونے والی کے اور یہ کینیڈا کی فطرت آج سے نہیں ہے کافی پورانی ہے نائنٹین ایٹی ٹو میں جب ہم نے پرمار جو ٹیرریس تھا جو کنشکا ایر انڈیا بومبنگ کے لیے رسپونسیبل تھا جب ہم نے اس کا ایکسٹریڈیشن مانگا تو بھی کینیڈا کی سرکار نے اپنا مو موڑ لیا تھا پھر تو ایٹی فائر میں آپ نے دیکھا کہ کنشکا کی بومبنگ ہوئی تو یہ ایک پیٹرن ہے جو چلے جا رہا ہے جو بسلے کچھ سالوں میں بہت ہی کھل کے سامنے آگیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ترودو نے تو اس کی جو انتہا کر دی ہے ایک نیرو پولٹیکل گینز کے لیے آپ ایک لارجر ایک بھارت جیسے دیش کے ساتھ سمبند بگاڑنے کو تیار ہو گئے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے بڑی بے کوفی کوئی ہو ہی نہیں سکتی کسی پولٹیکل لیڈر کے لیے اس کا خامیازہ ایک لازم بات کہہ دیتا ہوں یہ خالستان ہندوستان میں تو بنے گا نہیں اس کی کوئی سمحاملہ نہیں ہے لیکن کینیڈا میں ضرور خالستان بن سکتا آنے والے وقت میں جس طرح ان کا انفلنس بڑھ رہا ہے پہلے ہی کینیڈا کو فرنچ سپیکنگ اور انگلس سپیکنگ میں بات چل رہی ہے اپنے آپ میں ایک بڑا میسج ہے جسے کیا آپ وہ دیکھ پا رہے ہیں یہ سب سے اہم سوال ہے کیونکہ اگر اس طرح کے ایلیمنٹس کو اپنے دیش میں پولٹیکلی مضبوط کیا جا رہا ہے کینیڈا میں تو کل کو وہی ایک بڑی مصیبت کے روپ میں سامنے ہوں گے